سبسکرائب کیجئے اے بی گرجی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ایڈوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو یہ آپ لوگوں نے جرور اپنے پاس کوپی میں لکھنی ہے جو شون پہلی بار میری ویڈیوز کا دیکھ رہے ہیں تو انہیں میں بتا دوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھنے کے دوران جرور اپنے پاس میں کوپی آر ایڈیسٹر رکھئے اور اس کوپی آر ایڈیسٹر کے اندر جو بھی کوشن کے ساتھ میں میں آپ لوگوں کو ریلیون انفرمیشن یا ایڈیشنل انفرمیشن بتاؤں تو اسے آپ جرور کوپی میں نوٹ ڈاؤن کیجئے اور رات کو سونے سے پہلے اس انفرمیشن کو آپ جرور پڑھ کر سوئیے یہ پاسیجر اگر آپ لوگ نے اپلان دیا تو آپ لوگوں کو ریلیون کی حیبیٹ ہو جائے گی اور ریلیون کی حیبیٹ آپ کے اگزام کے پوائنٹ ویسے بہت ایجازہ ضروری ہے تو آپ اس پاسیجر کو جرور اپنائیے اور اپنے اندر ریلیون کی حیبیٹ کو ڈیولپ کیجئے اگر آپ کو یہ پاسیجر اچھا لگتا ہے تو آپ اس سے کیجئے اگر آپ کو کوئی دوسرا پروسیجر اپنے لیے سوٹے پر لگتا ہے تو آپ اس پروسیجر کو اپنائیے لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر ریلیون کی حیبیٹ ہونے چاہیے ریلیون کی حیبیٹ اگر آپ لوگوں میں نہیں ہوگی تو آپ تھوڑے ٹائم کے بعد ہی یہ سب انفرمیشن جو آپ لوگ یہاں ویڈیو میں دیکھ رہے ہو تھوڑے ٹائم کے بعد جرور آپ اسے بھول جاؤ گے لیکن اگر آپ لوگوں کو ریلیون کی حیبیٹ ہوگی تو آپ کو یہ انفرمیشن ہمیشہ کیلئے ہی یاد رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو دوسرا کوششن آج کیلئے ہمارے پاس مالدیو کے حال ہی میں نئے رازپتی چنے گئے ہیں ابراہیم محمد صالی اب ان کے سپت گرہن سماروں میں بھارت کی طرف سے کون سامل ہوں گے سپت گرہن سماروں میں سامل ہوں گے پردھان منتری نریندر مودی جی اور یہ کب ہوگا تو یہ ہوگا سترہ نومبر کو اس کے بعد ایکلا کوششن ہے حال ہی میں کب اتراخن ستھاپنا دیوز منایا گیا تو اتراخن ستھاپنا دیوز منایا گیا ہے نو نومبر کو کافی امپورنڈ کوششن ہے اتراخن اتر پردیشے الگ ہو کر ستائیسوہ راجے منا تھا اور جب الگ ہنوں کی بات آئی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چھبیسوہ منا تھا چھتیسگڑ مدھے پردیشے الگ ہو کر ستائیسوہ منا تھا اتراخنڈ اتراخنڈ اتر پردیشے الگ ہو کر اٹھائیسوہ منا تھا جھارخنڈ بیہار سے الگ ہو کر اور تیلنگانہ منا تھا انتیسوہ آنتر پردیشے الگ ہو کر تو یہ سیکوینس ہے یہ سیکوینس بھی آپ لوگ جرور اپنے پاس میں لکھ لیجی اور کچھ انفومیشن اور بتایتا ہوں اب اتراخنڈ جب اتر پردیشے الگ ہوا تو وہ تاریخ تھی نو نومبر دو ہزار تو اب 2018 چل رہا ہے تو یہ 2018 ٹھیک ہے ستھاپنا دیوست ہو گیا اتراخنڈ کا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں 10 نومبر کو ایک ٹیپو سلطان سالگیرہ دیوست بنایا جائے گا کرناتہ دوارہ تو یہ ایک ایڈیشنل انفومیشن کی طور پر آپ لوگ لکھ لیجی اور 8 نومبر کو ایک دیوست بنایا گیا ہے ریڈیولوجی کا انتراشتی دیوست تو یہ بھی آپ لوگ اپنے پاس میں لکھ لیجی اور اس بار یہ جو ریڈیولوجی کا انتراشتی دیوست بنایا گیا اس کی تھیم آپ لوگ لکھ لیجیے کارڈییک ایمیجنگ ٹھیک ہے کارڈییک ایمیجنگ اس کے بعد یہاں پہ اگلا کوششن ہمارے پاس حال ہی میں راسپتی ایم ونکی اینائی ڈو کس دیش کی تین دیوستیں یاتر پر گئے ہیں تو یہ فرانس کی تین دیوستیں یاتر پر گئے ہیں اور فرانس کا نام آتا ہے آپ لوگ کو یادہ نہ چاہیے فرانس کے جو راسپتی ہیں ایمینوال میکرون انہیں ابھی حال ہی میں چیمپینس آف دا آرد کا بورٹ دیا گیا ہے پردھار منطری نریندر موڈی جی کو بھی دیا گیا ہے اور کس لیے دیا گیا تھا آئی ایس اے کیا ہے آئی ایس اے کیا ہے انٹرنیشن سولر الائنس اس کے بعد ایک لکھوشن ہے حال ہی میں سورب چودری نے ایشین ایئر گن چیمپینشپ میں کون سا بدک جیتا ہے تو سورب چودری نے ابھی حال ہی میں اس نے سورب پر جیتا ہے اور یہ آج کے لئے کافی ایمپورٹن کونسٹن ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کو کافی انفرمیشن اب بتانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ لکھ لیجئے ابھی تک سورب چودری نے چار گولڈ جیت لیا ہے بھارت کے لئے پہلا انہوں نے جیتا تھا اگست میں ایشین گیمز میں اس کے بعد ورلڈ شوٹنگ چیمپینشپ میں اس کے بعد یوت علمپک جو ارجنٹینا میں ہوئے پچھلے مہینے ختم ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب انہوں نے جیت لیا ایشین ایرگن چیمپینشپ میں تو یہ چار گولڈ ابھی تک بھارت کے لئے انہوں نے جیتے ہیں اور ان کی ایر صرف اور صرف سولہ سال کی ہے اور یہ میرٹ سے ہیں تو یہ کافی ایمپورٹنٹ کوششن آپ لوگ لئے اور دس میٹر ایر پسٹل میں انہوں نے یہ سب رہے پدک جیتے ہیں اس کے بعد اگلا کوششن ہمارے پاس حال ہی میں سی ای 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 دوارہ کیے گئے ادھن کے مطابق اکٹوبر 2018 میں بھارت کی بیروزگری در کتنے پرتیشت ہو گئی ہے تو بھارت کی بیروزگری در ہو چکی ہے 6.9% کافی ایمپورٹنٹ کوششن ہے اب کوششن میں یہاں پہ سی ای 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 لکھا گیا ہے تو اس کی فل فو آپ لوگوں کو بتا دوں اس کی فل فو میں سینٹر فور مونیٹرنگ انڈین ایکونمی ٹھیک ہے سینٹر فور مونیٹرنگ انڈین ایکونمی اس کے پاس ایک لا کوششن ہمارے پاس حال ہی میں ڈیسٹل بھکتان لوگپال ساپیت کرنے کا نینہ کس نے لیا ہے تو یہ نینہ لیا ہے ریزورب بینک نے ٹھیک ہے ریزورب بینک آف انڈیا نے اور ڈیسٹل بھکتان لوگپال کیا چیز ہے آپ لوگ جانتے ہیں آج کل جو بھکتان ہے وہ جیادہ تر اون لائن ہی ہو رہے ہیں تو اون لائن اگر کسی طریقے سمجھ سے آتی ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے لوگپال بنایا جائے گا جس کا نام رکھا جائے گا ڈیسٹل بھکتان لوگپال اور یہ کب تک بنا دیا جائے گا مارچ دو جار انیس تر اس کے پاس ایک لا کوششن ہے حال ہی میں کسے گلاس مو سکوٹلینڈ میں یونائٹڈ کنگڈم کے ستریٹ کلڈے وشوی دھالے دورہ مانت ڈوکٹریٹ کی ڈگری سے سمانت کیا گیا تو یہ سمانت کی گئی تھی ارونیماس سینہ جی ٹھیک ہے یہ پہلے وولیول کی پلیئر تھی لیکن بعد میں ایک ٹرین گرگٹنا میں ان کے جو لیکس ہیں وہ انہوں نے گوا دی اور یہ دیویانگ ہو گئی اور دیویانگ ہونے کے واپجود بھی انہوں نے ایوریس کی چڑھائی کی اور پہلی دیویانگ مہیلا بن گئی ایوریس کی چڑھائی کرنے والی اور انہیں ہی اس ڈگری سے سمانت کیا گیا ہے یعنی کہ ایوری ڈگری ڈوکٹریٹ کی جو ڈگری ہے وہ انہیں دی گئی ہے اس وقت ہے اگلا کوششن ہمارے پاس حال ہی میں میشل اوبامہ کی ایک پستک لونچ کی جائے گی اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے بکمینگ کافی امپورنڈ کوششن ہے اور یہ تیرہ نومبر تک ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے تیرہ نومبر تک یہ لونچ کر دی جائے گی میشل اوبامہ کون ہے امریکہ کی پورو راستپتی براہ اوبامہ کی پتنی تو اس لئے کے ساتھ دوستو یہ سب ہے آپ لوگوں کے لئے یہ 11 نومبر کے سارے امپورنڈ کنفیرس مجمید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اگر آپ کو شاہر ہزار ہو تو ان سے کمنٹ بہتشو نہ مات بھلیے گا اگر آپ سوڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو پلیز لائک کیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے بہت مونٹیویٹ کرتا ہے اسی طرح سے ڈیلی آپ لوگ کلک کرنے پھر اپلوڈ کرنے میں ساتھ یہ آپ اس لیوڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا سبھی فیس بوک اور ویڈس اپ کے ایڈیوکیشن گروپ میں جتنے بھی آلوک پاس ایویلیبل ہیں ان میں تاکہ جار جارا شروع ہمارے ساتھ اس چینل میں جھوڑ سکیں